کئی جنہوں پر بڑے بھماک یہ ہوئے ہیں گازہ پٹی پر اسرائیل کے سینہ کا بڑا حملہ دیکھنے کو ملا ہے حماس کے لڑاکوں کے ٹھکانوں پر اسرائیل کے سینہ کی طرف سے راکٹ داغے گئے ہیں حماس کے خلاف اسرائیل کا آپریشن آئرن سورڈ شروع ہو چکا ہے جو جاری ہے اسرائیل پر حملے پر حماس کا اب بڑا دعویٰ ہے اس بیچ اسرائیل پر سات ہزار راکٹ داغنے کا حماس کی طرف سے دعویٰ کیا گیا ہے حملے میں اسرائیل میں چالیس لوگوں کی موت کیوی خبر سامنے آ رہی ہے حملے میں سو سے زیادہ لوگوں کے گھائل ہونے کی بھی خبر سامنے آ رہی ہے تو برسوں پرانا یہ ویواد برسوں پرانی یہ دشمنی ایک بار پھر سے ملکل یہ کہیں کہ سامنے آتی ہوئی ہنسک طور پر دکھائی دے رہی ہے جہاں گازہ پٹی سے خبر ہے جہاں پر کئی جو ہیں بڑے دھماکے کیے گئے ہیں اسرائیل کی سینہ کی طرف سے بڑا حملہ گازہ پٹی پر کیا گیا ہے اس میں حماس کے لڑاکوں کے ٹھکانوں پر یہ راکٹ داغے گئے ہیں حماس کے خلاف اسرائیل کا آپریشن آئرن سوڈ شروع ہو چکا ہے اور اسی آپریشن آئرن سوڈ کے تحت یہ حملے حماس کے لڑاکوں کے خلاف حماس کے جڑے ہوئے لوگوں کے خلاف کیا جا رہا ہے اور اسرائیل کی پوری سینہ اس میں جنگ میں شامل ہو چکے ہیں اسرائیل پر حملے پر حماس کا بڑا دعویہ بھی اس بیچ کیا جا رہا ہے اسرائیل پر سات ہزار راکٹ داغنے کا دعویہ حماس کی طرف سے کیا جا رہا ہے حماس کے حملے میں اسرائیل میں چالیس لوگوں کی موت ہوئی ہے یہ دعویہ بھی حماس کی طرف سے کیا جا رہا ہے حملے میں سو سے زیادہ لوگوں کے گھائل ہونے کی خبر ہے تو زبردست جنگ کے حالات اس وقت گازہ پٹی پر وشیش طور پر بنے ہوئے ہیں اور اسرائیل پر فلسطین کے چرم پنتی سنگٹن حماس کی طرف سے کیے گئے راکٹ حملے کو لے گا ہے پردھان منطری نرین موڈی نے دکھ جتایا ہے پی ایم سوشل سائٹ ایکس پر لکھتے ہیں اسرائیل میں آتنک وادی حملوں کی خبر سے گہرا صدمہ لگا ہے ہماری سموید نائے اور پرارک نائے نردوش پیڑتوں اور ان کے پریوار والوں کے ساتھ ہیں پردھان منطری آگے لکھتے ہیں ہم اس کٹھن سمیے میں اسرائیل کے ساتھ ایک جتہ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں